اسمیرہ عثمان اور آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کھٹی مٹی سی امبلی کی چٹنی یہ کس طرح بناتے ہیں اور ہر کوئی اس کو اتنے شوک سے کھائے گا کہ آپ کسی کے بھی ہاتھ نہیں روک پائیں گی یہ چٹنی ہم رمضان کے لئے بنائیں گے اور ہر سنیکس کے ساتھ ہم اس کو کھائیں گے تو چلے بنا لیتے ہیں امبلی کی کھٹی مٹی سی چٹنی امبلی کی چٹنی بنانے کے لئے دو سو گرام میں نے لی تھی امبلی اور امبلی میں ڈالا میں نے نیم گرم پانی اور اس کو ایک گھنٹے کے لئے کور کر کے رکھ دیا تھا امبلی بہت اچھی سوفٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں سے ساری گھٹلیاں نکال لیں گے ایسے ہم دبا کے اس میں سے گھٹلیاں نکال لیں گے امبلی کی ساری گھٹلی میں نے نکال لیں گے اور اب ہم لے لیں گے ایک کراہی جس میں ہم نے چٹنی بنانی ہے وہ ہم کراہی لے لیں گے اور ایک سٹیڈنر لیں گے اور سارا امبلی کا رس ہم اس میں چھان لیں گے کچھ گھٹلیاں رہ گئی تھی تو دیکھیں الحمدللہ وہ سٹیٹنر میں آ گئی ہے میں نے کراہی کو رکھ دیا ہے چولے پہ اور چولہ آن کر دیا ہے اور اب ہم ایک بوائل آنے کا انتظار کریں گے امبلی کے رس میں چٹنی میں بوائل آ چکا تو اب میں نے لے لیا پچاس گرام گھر اور گھر کو میں نے چھوٹے پیسز کر لیے تھے وہ ڈال دیں گے ساتھ میں ایک چمچہ کٹاوہ بھناوہ زیرہ ڈالیں گے ساتھ میں چھوٹا چمچہ ہم ڈالیں گے نمک کا اور ایک چمچ ہم ڈال دیں گے کٹیوی لال مرچ اور اب کریں گے ہم مکس اور چٹنی کو گارہ ہونے تک پکا لیں گے چٹنی گاری ہو گئی ہے الحمدللہ ہم زیادہ اس کو نہیں پکائیں گے کیونکہ ہم نے تھنڈا کر کے اس کو ایک ماہ کے لیے محفوظ کرنا ہے رمضان کے مہینے کے لیے تھنڈی ہو کیے اور مزید گاری ہو جائے گی اور اس کو ہم اب ڈالیں گے اس میں ہم ایک چمچ میں نے لے لیا ہے چاروں مگس کا وہ ڈالیں گے اور اس کو کریں گے ہم ایک دفعہ مکس اور مزید ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے ہم چٹنی تیار ہو چکی ہے اور آپ اس کو اب تھنڈا کر لیجئے تھنڈا کرنے کے بعد ایک ٹائٹ جار میں ڈالیں اور ایک ماہ کے لیے اس کو محفوظ کر لیں اور رمضان کے مہینے میں پکوڑے اور سموسے رول اور چنہ چارٹ فروٹ چارٹ پاپری چارٹ میں ڈالیں اور اس کا مزہ دبالا ہو جائے گا موسیقی